فَأَوْلُ بِاللَّهِ السَّبِيْءِ الْعَلِيمِ مِنَ الرِّجْسِ الْخَبِيْسِ الْمُخَبَّسِ الشَّيْطَانِ الْلَعِينِ الرَّجِيمِ وَقَبِيلِهِ وَحَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ موزِس سامین و سامیات حاضرین و حاضرات مبارک بات کے مستحق ہیں جناب مجاہد اہل سنت حافظ مصطفیٰ قاسم نقشبندی مجددی کہ جنہیں خالقِ ارزین و سماوات نے ہر سال کی طرح امثال بھی اس قابل بنایا کہ انہوں نے اس کے پیارے محبوب کا میلاد بنایا رب کعبہ ان کی اس صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ بے قسپناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ احباب کا شمولیت کرنا بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آج کی اس بزم سعید کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیکر شفقت و اخلاص جناب پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب زید مجدہو فرما رہے ہیں اور ہماری سعادت مندی خوشبختی کہ اس عظیم ماہ میں عظیم ہستی کے ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے دن عظیم شخصیت میسر فرمائی حضرہ سبحان اللہ بھی عظیم ہونی چاہیے حضرہ سبحان اللہ یہ پورا بنتا ہے سبحان اللہ العظیم تو اگر سعاد پڑھنا نہیں تو عظیم کر تو دو نا حاصل مشریف میں آ رہی ہے میں جیسے آپ قبلہ مربی و محسن پیر و مرشد عالمی مبلغ اسلام کنزل علماء وارثِ علومِ صوفیاء منبعِ فجوز و برکات پیرِ طریقت رہبرِ شریعت فخرِ علماء حضرتِ علامہ مولانا الحاج پیر سید محمد مختار شاہ نعیمی اشرفی قادری منوری کلندری سمہ چشتی اطال اللہ عمر خلیفہ مجاز آستان آلیہ کچھوچھا شریف انڈیا صدر اسلامی سپریم کانسل کینیڈا وائس چیئرمین روعتِ حلال کمیٹی امریکہ پرینسپل برکات القرآن سینٹر ٹیکساس امریکہ قبلہ قبلہ کو آپ جیسے سننے آئے ہیں میں بھی آج لاہور سے ان کو سننے کے لیے آیا آلیہ 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 تو میں ان کی گفتگو سے قبل آپ کو کچھ سنانے کے لیے یہاں کھڑا نہیں ہوا آپ کو یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ان کو سننا کیسے ہے آلیہ فن ہے سننا بھی آٹھ اور فن ہے با سمجھ میں آرہی اور مقرر تقریر نہیں کرتا مجمع تقریر کرواتا ہے حضرت واسف علی واسف رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ سننے والے کا ذوق بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے سننے والے کا ذوق ماسٹر صاحب سمجھ آرہی سننے والے کا ذوق بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے اب یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ عالمی مبلغ اسلام کا خطاب کس نہج پر کس ڈگر پر کس لیول پر آپ نے سننا ہے اب یہ آپ سمجھ لیں کہ روز لوگوں کو سنانے والا خود آج سننے کے لئے آیا ہے اور جو لوگوں کو سناتا ہے ان سے سن سن کے سناتا ہے اور جو ان سے سن سن کے چن چن کے سناتا ہے سن سن کے چن چن کے سناتا ہے پھر سننے والا بھی سن ہو جاتا ہے وہاں سمجھ میں آ رہی ہے تو بڑے ذوق شوق ولولے کے ساتھ اچھا میں ذرا ایک اور مبارک بعد آفظ مصطفیٰ قاسم صاحب کو دے لوں ذرا ایک تو ملاز شریف کے انعقاد کی اور ایک قبلہ کی آمد کی اٹو بی ویری فرینک ریکارڈی ہو رہی ہے قبلہ نے آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں آپ صاحب کو قبلہ بھی بہت ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں تو پیار وہ بھی کرتے ہیں پیار یہ بھی دیتے ہیں but اس دفعہ مصروفیت قبلہ کی ایسی تھی کہ دو تین ہفتے کے لیے پاکستان تشریف لائے اس میں سے پھر دورہ لوگ اپنے پوائنٹ سے ایک دورے پہ جاتے ہیں وہ ادھر آئے تو ہمیں محروم کر گئے پھر جپان اور قطر والوں کو نواز دے رہے تو یہ کس کی خاطر یہ دیکھیں نا ذکر مصطفیٰ کی خاطر کہ منشاہ یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا تو یہ ان کی محبت اور ذرا نوازی تو اس دفعہ حافظ صاحب کا حصہ ہوتا ہے ہر وزٹ پہ اس دفعہ حافظ صاحب کو ذرا ڈینائے ہو گیا ہاں ہاں انہاں پھرے درمینو کال کھڑ گئی انہ چونکہ میں نہیں آڑا ہوں دہتے سال جو دو واری گل سمجھا رہی ہے نا میں پھر قبلہ لوں میں منت کی تھی میں کیا ہے میرے یاد تو پھر قبلہ مہربانی میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے لاج رکھی تو ہمارا فخر ہے رگارلس دس تنگ کہ میں ان کا برادر اسکر ہوں میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے اس سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے روحانی سرپرستی فرماتا ابھی انہوں نے کہا تھا جی روحانی خطاب روحانی سرپرستی تیسل جو روحی لگی پھر دیئے بندہ جڑا نا وہ تے نہیں نا جو روحی سن دیئے روحی بول دیئے روحی تک دیئے وہ وکری گالے جو تو ویچوں دیئے پابندوں دیئے اکھنال تکے ویچوں دیئے پابندوں دیئے کاننال تکے تے محدودوں دیئے جو تو نگڑ جان دیئے نا پابندیاں گئی ہیں موق جدر مرضی تکے دے جدی مرضی سوڑے یہ کہا گیا نا تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم مسکینوں پہ تعدیل قائم و دائم رکھیں میں ان کے اور آپ کے درمین ہائل نہیں ہوتا بس آپ نے فلک شکاف نعرہ لگانا ہے نعرہ قوم کی پہچان ہوتا ہے تجھے کوٹ مومن کے لوگ ہو تو اڑی مومن یہ چھے شک ہو نہیں تو اڑا پورا کوٹ ہی مومن ہے ساڑا کوٹ مومن نہیں میرا رسول کے قرام ہے بہت بھی قبول ہے تو زندگی خضرول ہے یا نبی یا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچپن میں وہ ادھر پتہ نہیں وہ زندہ ہیں کہ نہیں محبت علی صاحب ہوتے تھے کہ نعط خان کوٹ مومن کے تو تب کا کوٹ مومن کا نام سنا تھے جی سود ہو گئے بڑی عوائل عمری میں ان کو سنا محبت علی تو آج جڑا نعط خان آرہے ہیں نا او دی محبت وچ علی دی محبت نظر آرہی ہے تمنو فیروس علی دی محبت و محبت علی یاد آگیا تو بلا تخیر بلا تمحیر میں دعوت سخن دیتا ہوں عالمی مبلغ اسلام کردل علماء وارث علوم سوفیاء فخر العلماء استاذ الاساتذاء حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید محمد مختار شاہ نعینی اشرفی خادری منوری چشتی زیدہ مجدہ کہ وہ سٹیج میں آگے ہیں بس ہم سب کو اپنے عالمانا محقکانا مدککانا فلسفیانا منطقیانا محرخانا وائزانا مشفکانا مخلسانا اور والحانا تقریب دل بزیر سے قلوب و ذہان کو منور فرمائے ان کی عامت سے قبل ہے فلق شگاف نعرہ لگانا نعرہ تقبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا ذرا والی ہم آپ ہائی کر دیں یہ فلق شگاف نہیں یہ فرش شگاف ہے میاں مناظر صاحب ماشاءاللہ مناظر چیک کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ فلق شگاف لگانا شگاف کہتے ہیں سراء کو فلق کہتے ہیں آسمان کو یعنی ایسا زوردار زور آور نعرہ لگانا کہ آسمان میں شگاف پڑ جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غصیہ نعرہ تحقیق علماء اہل سنت نعرہ نعرہ لما ما كان وما یکون نور لفائدہ والغیون سرور الکلب المحضون نعمده ونستئینه ونستغفره ونمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل لہو ومن یدل لہو فلا حادي لہو ولا ند لہو ولا زد لہو ولا والد لہو دایا صبح صحب erecht اللہ ولا وسیم جسیم رذیم نظیم ناظم مناظم اللہ ولا مناظر لگو ولا مناظم له ولا مقابل لگو ولا مساوی لگو ولا جسیم جسم 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 لگو ولا قسم 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 لگو ولا فریق فر قفر لگو ولا مسئل مثال لگو والنشاعد اللہ الہ اللہ وَنَّرَبُ بِيَتَهُ وَمَلُوْكِيَتَهُ وَمِلْكَهُ وَمَلْكَهُ وَمُلْكَهُ وَشَمْسَهُ وَكَمَرَهُ وَأَرْدَهُ وَسَمِفَهُ وَسَمَاءَ وَهدَهُ مُوَرَّا وَمُبَرَّا وَمُنَزَّا وَمُوَلَّا بِالْجَلَال ودہو من يشرک بهی فی ذاتہی وعاداتہی وحیاتہی وصفاتہی اونوانہی وکلمہی متفردن متبکرن متنورن متنصران وعليه اللعنت والببال ونشدو ان سیدنا وسید ساداتنا وسید دکاعتنا وسید جماعتنا وسید لطافاتنا ونورنا ونور دیننا ونور دنیانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجمیلنا واجملنا وشفیکنا واشفکنا وکریمنا واکرمنا ورفیقنا وارفقنا وعمیمنا وامامنا وغوصنا ومغیسنا وغیسنا وغیاسنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا یا اللہ میرے نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام بیج جتنے آسمان کے تارے ہیں یا اللہ میرے نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام بیج جتنے سمندروں میں پانی کے کترے ہیں یا اللہ میرے نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام بیج جتنے سہرام رید کے ذرے ہیں یا اللہ میرے نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام بیج جتنے درخت اور درختوں کے پتے ہیں یا اللہ میرے نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام بیج جتنے فرشتوں کی تعداد ہے یا اللہ میرے نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام بیج جتنے لوگ سانس لے چکے ہیں لے رہے ہیں یا لیں گے یا اللہ میرے نبی پہ بے شمار صلات و سلام بھیج ایسا صلات جیسا عبراہیم علیہ السلام پہ بھیجایا اللہ اعوذ باللہ السمیر علیم العظیم الحفیظ بوجھل کریم و سلطان القدیم من الرسل خبیث المخبص الشیطان اللہین الرجیم و قبیلہی و نفقہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَزَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتِيتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّا صدق اللہ مولانا العلي العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا آئِوَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کہ اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم حادی السبول خیر الرسول احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا سب سے پہلے مصطفیٰ قاسم صاحب کے بھائی کے لئے فاتحہ اکبر علم شریف اسم الحمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ ان کے درجے بھلند فرمائے اصل میں اب اتنی حمد بھی نہیں ہے آدمی دکھتا صحیح ہے اندر سے خالی ہو چکا ہوتا ہے ابھی میں شادرے میں تقریر کر کے آ رہا ہوں یہ میری دوسری تقریر ہے اب بھی اتنی حمد ہے کہ ہفتے میں ایک ہی تقریر کر پاتا ہوں لیکن حیران ہوں کہ جب سے امریکہ سے آیا ہوں چھوٹی پہ مسلسل تقریر مسلسل بیان ہے تو اس دفعہ کہا کہ چلو اپنا گھر کا آدمی ہے تو قاسم صاحب سے چھوٹی لے لیتے ہیں بھر انہوں نے ایسا سلسلہ تقسیم کیا کہ پلٹ کے پھر جمع ہو گیا تو اس لئے اب تقریر تقریبا ناتوں میں پوری ہو چکی ہے سفر اب مار دیتا ہے ابھی میں امریکہ سے یہاں آیا اس کے بعد پھر جپان لیکچر دینے چلا گیا پھر قطر میں مریدین جمع تھے وہاں رکا یہاں آیا ہوں تو مسلسل کوئی نہ کوئی تقریر ہوتی ہے میرے لیے سب دعا کرو مل کے سید صاحبان جلوہ فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے علم حلم روحانی جسمانی طاقت میں عرب و گناہ اضافہ فرمائے تقریر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تاکہ میری بخشش کا سبب بن جائے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی محفل ہے آپ کی کچھ شان آپ کی نظر کروں گا تاکہ بخشش ہو جائے میری یہ جو بال ہوتا ہے نا بال یہ کھانے میں گر جائے تو پلیٹ اٹھا کر بیوی کے موہ پہ مار دی جاتی ہے چلو کوئی بڑا اچھا عدمی ہوگا تو ایک دن برداشت کر لے گا دوسری بار پھر بار بال نکل آیا تو گیا اور اگر آپ فورن کنٹری میں ہیں تو بال پلیٹ میں سے نکل آیا تو آپ سو کر سکتے ہو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں جو شف ہوتا ہے یا جو کھانا پکاتا ہے اس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے اتنی لمبی ٹوپی ہے نہیں کوئی ڈبل مولوی ہے تو ہم سنگل ہیں آفز مصطفیٰ قاسم چھوٹا مولوی ہے جو روٹی پکا رہا ہے وہ اس نہ ٹوپا ہے وہ بڑا مولوی ہے نہیں دماغ اس کا خالی ہے لیکن اس کے سر کے اوپر بال ہیں وہ بال کو محفوظ کر رہا ہے کہ کہیں سالن میں گر نہ جائیں اگر سالن میں گر گئے تو کوئی کھائے گا نہیں لیکن حیران ہوں میں ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حضور کی زوجہ کا نام ہے ان کے پاس ایک چاندی کی نالی ہے چاندی کی نالی میں بال ہیں اور صحابہ کے بچے پانی کا پیالہ بھر کے لاتے ہیں کہتے ہیں ماں جی بال ڈبو دو بچے کیوں ڈبو دیں ماں جی ان بالوں سے جو پانی مس ہو کے پھر پلٹ کے پھر پیالے میں جب آتا ہے نا تو جو بھی مریض پیتا ہے وہ شفاف آ جاتا ہے یہ صحابہ میں میڈیکل سٹور تھا ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر میڈیکل سٹور تھا اور ایسا میڈیکل سٹور تھا کہ ان لی واحد میڈیسن تھی اب وہ میڈیسن کیا تھی وہ نبی کے وہ بال تھے جو آپ نے حج میں منڑوائے تھے وہ بال اس سچاندی کی نالی وہ جو تھی اس میں تھے تو بس پھر یہیں سے اب فیصلہ کر لینا کہ نبی ہماری مثل نہیں ہے ہمارا بال گرے تو جوتے پڑے اور ہمارا بال گرے تو یہ اعلان ہو کہ بھئی بیماری پھیل گئی ہے اسی لیے یہاں تک موچے نہیں رکھتے موچوں کو کارڈ دیتے ہیں تاکہ جب پانی پیو تو پانی میں ڈبے نہ کیونکہ ڈبیں گی تو جراسیم جائیں گے جراسیم جائیں گے تو بیمار ہوں گے ہمارے بال پانی میں جائیں تو پانی کو خراب کر دیں نبی کے بال مبارک پانی میں جائیں تو پانی کو میڈیسن بنا دیں اور میڈیسن کبھی شفا دیتی ہے کبھی نہیں دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب کبھی کچھ ہوتا تو آپ ایک بوٹی کھاتے تھے پھر ایک دن ہوا تو آپ بوٹی کھائی تو شفا نہیں ہوئی کہہ یا لگ اگر روز کھاتا ہوں اسی بوٹی سے شفا ہوتی ہے شفا بوٹی میں نہیں ہے شفا بوٹی میں نہیں ہے جس نے بوٹی پیدا کی ہے اس کے حکم میں یہ سب یاد کرلو شفا بوٹی میں نہیں ہے جس نے بوٹی پیدا کی ہے شفا اس کے حکم میں اب اس کا حکم کس پہ وارد ہوتا ہے یہ ہے اس کا موڑ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابباجی کی نظر خراب ہو گئی اب اللہ نے ٹھیک کرنا چاہا سالوں گزر گئے اور ایسی خراب ہوئی کہ آج کا ڈاکٹر بھی اعلان کرتا ہے کہ ویسی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے قرآن اسے یہ کہتا ہے کہ یہ جو جب آنکھ کی یہ کنڈیشن ہو جائے تو بڑے سے بڑا لیزر کا ماہر ڈاکٹر بھی اس آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو پتہ یہ چلا کہ آج کے دور میں 2019 میں بھی لیزر کی دنیا میں انقلاب پر پا ہو چکا ہے آنکھ پہ لیزر پھیر کے شفاہ لے آتے ہیں لیکن یقوب علیہ السلام کی جو آنکھ تھی وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ آج کی جدید ٹکنالوجی بھی ٹھیک نہیں کر سکتی لیکن یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بادشاہ ہیں کہ جہاں اپنے اروج پر ہے جہاں ٹکنالوجی اپنے اروج پر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جاؤ میرا کمیس لے جاؤ میری کمیس نہیں میرا کمیس لے جاؤ اور میرا کمیس میرے ابا کی آنکھوں پر ڈالنا گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی اب اس کا حکم آ گیا کمیس میں کمیس میں تھا پسینہ پسینہ تھا نبی کا اس پسینے کی آئی سمیل سمیل میں ایسی پاور پیدا ہوئی کہ وہ چلی بسر سے مصر سے چل رہی ہے لیکن اس کی سمیل ختم نہیں ہو رہی گرمی لگ رہی ہے پسینہ برقرار ہے سمیل برقرار ہے ہواں لگ رہی ہے پسینہ برقرار ہے اور پسینہ وہاں سے چلا خبر کنان میں بہتی تین چیزیں ہیں جن کی رینج اپنی اپنی ہے اور ہمارے ہاں جب وہ آتی ہیں تو رینج کم ہوتی میرے سننے کی رینج جو ہے وہ زائد ہے میرے ہاتھ کی پکڑ کی رینج سے اور میرے ناک کی رینج کم ہے میرے ہاتھ کی پکڑ سے کان میں سن لوں گا آفز مصطفیٰ قاسم باہر کھڑا ہو کے بھی بات کرے تو میں اسے سن لوں گا لیکن یہ باہر کھڑا ہو جائے میں اس کو پکڑ نہیں سکتا سن لوں گا پکڑ نہیں سکتا کیوں سننے کی رینج زیادہ ہے پکڑ کی رینج کم ہے اور سونگنے کی رینج میری اور کم ہے آپ کی بھی کم ہے اس لیے اللہ نے ناک موں کے قریب لگایا ہے پیچھے نہیں لگایا کیوں آپ نے کھانی ہوتی ہے روٹی اب روٹی جو ہے اس میں سمیل پیدا تو نہیں ہوئی اس لیے جہاں کھانی تھی وہی ناک لگا دیا تاکہ کھاتے ہوئے پہلے ادھر نہ جانا پڑے ادھر ہی سونگ لے ادھر ہی کھا لے ورنہ بڑی بتمیزی ہوتی پہلے روٹی جاتی پیچھے بیک پہ کوٹ مومن کے انٹرچینج پہ جاتی پھر سامنے آتی تو اتنا لمبا وایا ہوتا تو کہاں بیزتی نہیں کرو یا لو اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو یہیں کلیر کر کے یہیں تو ناک سونگے گا سونگ کی پاور کتنی رینج کتنی ہے یہاں تک یا یہاں تک ہواں بند ہو تو کم ہواں چلے تو زیادہ تو آپ کی کانوں کی رینج زیادہ ناک کی رینج اس سے کم ہاتھ کی رینج تھوڑی سی زیادہ میں عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ کی رینج زیادہ ہے سونگنے کی رینج کم ہے یقوب علیہ السلام کے سونگنے کی رینج کا اندازہ لگاؤ خود وہ فلسطین میں بیٹھے ہیں اور سونگ رہے ہیں مصر کے پسینے کو یہ عام نبی کے سونگنے کی طاقت ہے کہ وہ کنان میں ہے اور مصر سے کمیز چلا تو کہنے لگے یار اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑا سٹھے آ گیا ہے میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ویسے ایسا جملہ بولنانی چاہیے یعنی تم یہ کہو کہ بہت عمر ہو گئی ہے کیسی بات کر رہا ہے استغفراللہ پہلے جملے سے لیکن بولتے محاورے میں ویسے ہی تو مجھے آج اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اب یہ مت کہنا کہ جیسا ہمارا ناک ہے ویسا عام نبی کا ناک ہے تو عام نبی کے ناک کی رینج کے برابر تمہاری رینج نہیں ہے تو جو ان نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے ان کے عضو کی رینج کا عالم کیا ہوگا لیکن مجھے یہ نہیں بتلانا بتلانا یہ ہے کہ رب کے حکم میں شفا ہے شفا پیدا کر دی کمیس میں کمیس لگی تھی نبی کے جسم کے ساتھ جسم سے پسینہ اس پسینے میں ایسی پاور تھی کہ جو ہی آنکھ کے اوپر کرتا آیا تو گئی ہوئی بنائی واپس آ گئی تو بھئی شفا آج تک آپ کے پاس ایسے ہوا نہیں تو کمیس میں آرڈر آیا شفا پیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ لگایا شفا ادھر پیدا عیوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ نے پانی میں آرڈر دے دیا شفا کا کہا آپ پانی پی لو اندر کی بیماری دور اور نہا لو باہر کی بیماری دور شفا اس کے اندر آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لواب دہن لگایا شفا آ گئی مولا علی کی دکھتی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو شفا کس میں ہے بوٹی میں نہیں شفا کس میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے وہ جس میں چاہے شفا کو پیدا کر دے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کا بال گرے تو پلیٹ گئی آپ کا بال گرے پانی گیا آپ پانی نہیں پیئیں گے بلکہ اتنی شدید کراہت پیدا ہو جاتی ہے کہ سم ٹائنگ تھرو اپ وانٹنگ کرنے لگ جاتا ہے آدمی کہ بال آ گیا اور بال اگر مو میں آ جائے تو پھر تو انتہا ہے پھر تو آدمی اتنا پرشان ہو جاتا ہے لیکن صحابہ کرام جب دنیا سے جاتے ان کے پاس اگر موہ مبارک ہوتا تو کہتے کہ جب ہم مر جائیں تو نبی کا موہ مبارک ہمارے مو میں رکھ لینا کیوں یہ ہمارا نبی ہے اس لیے ہم حضور کی مثل نہیں ہو سکتے بھائی ہمارا بال کہیں گرے پانی میں یا سالن میں تو سالن کو پھینک دیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے لوگ خود پانی لے کر آتے ہیں کہ بال ڈال دیجئے موہ مبارک ڈال دیجئے اس موہ مبارک کہ آنا ہوگا تو شفاہ ہو جائی ہم لوگ کہ لکھا ہوتا ہے مت ہو کیے بیماری آتی ہے پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب دہن مولا علی شیر خدا جلوہ فرما ہے القموس کا قلعہ یہ قلعتن جو ہے اس کی جمع قلو آتی ہے ہم اردو میں کلے بول دیتے ہیں کلے اس کی جمع نہیں ہوتی لیکن ہے تو قلعہ القموس جو ہے اس کو فتح کرنا تھا وہ بالکل نیرو ہے آپ اگر کبھی جاؤ آج بھی وہ وادی ہے آج بھی ہے وادی بڑا مشکل تھا اس قلے کو گرانا یعنی اس کے دروازے کو کھیڑنا فوج جاتی تھی تو وہ اوپر سے تیر مارتے تھے ساٹھ ہزار ٹوٹل آدمی تھے کئی علاقوں میں وہ بٹا ہوا علاقہ تھا دس ہزار تو ان کی ریزرب اپنی فوج تھی بھائی صاحب بہت بڑی ایک پوری کنٹری تھی وہ خیبر آپ صرف خیبر خیبر چھوٹی جگہ نہیں ہے اس کے اندر کتنے خلو تھے یا القموس آخر میں رہ گیا فتح نہیں ہو رہا اینہ علی یا علی کدھر ہیں یا رسول اللہ نظر نہیں آئے جتنے بھی خلے فتح کیے ہیں پہلے دو تین وہ نظر نہیں آئے ایک بولے ان کی آنکھوں میں درد ہے حضور نے فرمایا جاؤ ان کو فوراں بلا کے لاؤ بلایا جمعہ کی نماز کے بعد حاضر ہوئے حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا بیٹھو نیچے نیچے بٹھایا خود حضور یوں بیٹھے جیسے مصطفیٰ قاسم بیٹھے حضرت علی کو نیچے بٹھا کے گودی میں سر رکھوا کے لٹایا جیسے ماں بچے کو لٹا دی یہ جملہ سب غور سے سننا آئیے تو سنا ہوگا کہ علی کی آنکھوں میں لواب ڈالا برڈالا کیسے حضرت علی سے کہا لیٹو کبھی دیکھا ماں بچے سے لاد کر رہی ہو یا بچہ ماں سے لاد کر رہا بلکل ویسی ہی کنڈیشن خیبر میں ہے حضور صلی اللہ علی بیٹھے ہوئے ہیں علی کو لٹایا گودی میں سر رکھا سر رکھ کے موسے لواب نکالا لواب نکال کر مولا علی کی آنکھ میں ڈالا اور آنکھ میں ڈال کے فرمایا علی اٹھ یہ پکڑ جھنڈا اب فتح کر کے ہی واپس آنا یار علی کے یقین پہ خربان جاؤں خدا کی قسم مولا علی اٹھے پہلے بھی جا چکے تھے لوگ حضرت علی نے علم پکڑا علم پکڑ کر خیبر کے دروازے کے آگے جا کے القموس کے دروازے کے آگے جا کے گاڑ دیا گاڑا اور کھڑے ہو گئی انہوں نے یوں موری سے دیکھا پوچھے کون ہے تو کہا حیدر یہ حیدر نہیں ہوتا حیدر ہوتا حیدر ایک دم کام پہ ایک آدمی باہر آیا مولا علی نے مر دیا اب جو جب وہ مر گیا اب دوسرا آیا اس کا نام تھا مرحب یہ پہلے نہیں آیا پہلے اس نے چھوٹوں چھوٹوں کو بیجا جب چھوٹے مر گئے اب آیا بولا تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام حیدر ہے اس نے نام کیوں پوچھا تھا آج تو میں بات بتا دوں اس کی ماں کاہنہ تھی مرحب کی اس نے کہا نام کیا گو حضرت علی واپس آئے میرے نبی نے کھڑے ہو کر سینے سے لگا لی سینے سے لگا لی حضرت علی تو اب آپ پڑھ سن رہے تھے ناتوں کے اندر سرکار کا اشارہ ہوا تو سورج کو پلٹایا یہ لواب دہن آپ کو کسی کو وہ بھاگے گا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لواب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال رہے اور ایسی میڈیسن میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھی ایک میڈیسن ایک ہی علاج کرتی ہے اور بعض اوقات وہ سائیڈ افیٹ کر جاتی ہے اگر آپ ایک ہی میڈیسن کو پانچ سال کھائیں گے تو وہ آپ کے گردے خراب کر دے گی اس نے ایک تو علاج کیا دوسرا خراب کر دیا اس لئے ڈاکٹر دوائی بدلتا رہتا ہے پر میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ فرما ہے جو بھی بیماری آتی ہے علاج ایک ہی ہے سرکار اپنا لواب دہن لگا رہے ہیں اپنا لواب دہن لگا رہے ہیں اور جس چیز کے لئے آپ لواب دہن کو ڈالتے ہیں وہی چیز وہاں بڑھ جاتی ہے مولا علی کو اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ڈراب ہو آئی ڈراب جو میری آنکھ کو ٹھیک کر دے اور حضور کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نوجوان آئے کہ جس کے اندر اتنے وائٹامنز ہوں کہ القموس کا قلعہ دروازہ اکھیڑ دے اور فتح ہو جائے ایک لواب نے دونوں کام کیے علی میں طاقت بے پناہ کر دی اور آنکھ میں شبابی کی کر دی یہ لواب کا کمال ہے جس نیت سے نبی نے ڈالا کوئی مولا علی شیرِ خدا اس لواب کو جانتے تھے ورنہ آپ یوں لواب ڈال کے کسی بچے کو دو یا بڑے کو پرے ہٹ جائے گا حضرت علی کو ملوم ہے آرام سے جو لوابِ دہن وہ اپنی آنکھ میں ڈلوا رہے ہیں وہ بچپن سے اس لوابِ دہن کے کمالات کو دیکھ چکے ہیں آپ جب صرف نو سال کے تھے یا گیارہ سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے یہ آیت اُتر چکی ہے جا ذرا ان کو بلا کے تو لا تو حضرت علی جب بلا کر لائے دعوت دے آئے تو اس وقت جو کھانا پکایا گیا تھا اس کھانے میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوابِ دہن ڈالا تھا تو اسی لئے بلاب نے جاتے ہوئے لوگوں سے کہا اس جادوگر کی بات نہ سننا تم نے دیکھا نہیں کہ ایک باؤ گوشت اور ایک پیالہ دودھ کا یہ جادوگر ہے اس نے سارے بندوں کو پلا دیا ہے اس کی بات مت سننا لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور کرتے کیا تھے اب فرق ذرا سننا بیٹھنے والو کافروں کی دعوت کی تو حضور نے پہلے دودھ پیا پھر ان کو دیا تینوں دن پہلے حضور نے دودھ پیا پھر ان کو دیا لیکن جب حضرت ابو حریرہ اور اصحابِ صوفہ اسی کے اسی جب دھوکے تھے تو ساروں نے پہلے پیا پھر آخر میں نبی نہ پیا جاؤ جا کے کتابیں نکالو آخر میں حضور نے پیا آخر میں اس لیے پتہ یہ چلا مومنوں کے جھوٹوں میں شفا ہوتی ہے اگر نبی اپنے صحابہ کا جھوٹا دودھ جو ہے وہ پی رہا ہے تو تم لوگ اپنے بھائی کا اپنے گھر والوں کے جھوٹے میں بیماری نہیں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پانی کو بیچنے کے لیے میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں جتنے مدرسے میں آتے ہیں میں نے کہا بیٹے دیکھو تم لوگ دوسرے کا گلاس نہیں پیتے دوسرے کی باٹل نہیں لیتے یہ جی جراسین پھیلتے ہیں میں نے کہا ان لوگوں کی سازش دیکھو اور ان لوگوں کی بشرمی دیکھو یہ کرتے کیا ہیں اگر باٹل پانی کی کسی کی لو اور وہ پینے سے جراسین پھیل جاتے ہیں تو ان کو کبھی گوھر سے دیکھنا جب یہ بیئر پی رہے ہوں گے تو یہ ایک ہی آدم آدمی تین چار آدمی ایک ہی باٹل کو لے کے سب باری باری پی رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو جراسین کیوں نہیں لگتے یہ صرف بات یہ ہے کہ مسلمان یا تم لوگ یہ بزنس کو پھیلانے کے لیے ہے مسلمانوں جب ہمارا نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سارا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیماری پھیلتی ہے یہ نہیں پھیلتی آپ جب اسی یا سہتر صحابہ کا پیا ہوا دودھ آخر میں پی لیں تو انہیں کوئی بیماری نہیں ہو رہی بلکہ یہ سنت ہے تو تم امتی ہو کر کس طرح اے یہ جی اس نے پانی پیا یا اس نے پانی پیا کافروں کو جب دیا تو پہلے خود پیا لیکن جب مسلمانوں کو دینے لگے تو پہلے انہوں نے پیا آخر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں سب اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ تمہیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے جراسین اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے کبھی کبھی اکٹھے بیٹھ کے بھی کھانا کھایا کرو اور جب اکٹھے بیٹھو تو سارے بسم اللہ پڑھا کرو وہ کہنے جی ایک نے پڑی تیرہمت ہوگی نہ 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 یہ مسئلہ سب سن لو اگر آپ چار بندے روٹی کھا رہے ہو تو چاروں کو بسم اللہ پڑھنی ہے اگر ایک نے پڑی اور تین نے نہیں پڑی تو برکت نہیں ہوگی یا کچھ کام تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ان کاموں کی ضرورت ہے چار بیٹھے ہو تو چاروں پڑھو گے بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمہ نے نہیں چاروں کو پڑھنی ہے اس لیے اپنے بچوں کو سکھایا کرو پڑھایا کرو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے کیا کہنے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو آزا آتا فرما دیئے ہیں ہم تو ان کے برابر نہیں ہیں میں پچھلے لیکچر ایک محرز کر رہا تھا یہ گلاس ہے ہم اسے پکڑنا چاہیں تو یہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے یہ میرے ہاتھ سے آگے چڑھلا گیا مجھے اس کی رینج بڑھانی پڑے گی یعنی خود آگے پڑھنا پڑے گا وائی سے میں یہاں سے پکڑنا چاہوں تو میرا ہاتھ گلاس تک نہیں جاتا یہ میرے ہاتھ کی رینج ہے اور میرے کان کی رینج کیا ہے میرے کان کی رینج ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں دروازے کی آواز کو سن لوں تو کان کی رینج زیادہ ہے ہاتھ کی رینج کم ہے اب جملہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات القصور میں دیکھئے گا آپ سرکار مدینہ میں نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا پھر ہاتھ کو پیچھے کر لیا پھر ہاتھ آگے بڑھا دیا پھر ہاتھ بیچھے کیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ آگے کیوں کیا فرمانے لگے میرا ہاتھ جنت میں تھا میں اگور توڑنے لگا تھا تو اب میں کورٹ مومن والو اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں جو نبی زمین پہ بیٹا ہو ہاتھ کی رینج یہ ہے کہ جنت میں چلا جائے اس کے کان کی رینج کا عالم کیا ہوگا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی جب ولادت ہوئی حلیمہ سعیدیہ آپ کو لے کر گئی یہ طائف کے قریب ابھی بھی وہ گھر موجود ہے آپ تو جانا آسان ہے آپ کا ویزہ لگے تو طائف کی طرف بڑھئے گا اس کے قریب علیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر ابھی تک موجود ہے جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئی تھی تو حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں لٹایا ہے اور آپ آسان کی طرف دیکھ رہے ہیں مولانا عبدالحی لکھنبی لکھتے ہیں فتاوہ عبدالحی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لباس بشر آپ کا بڑے ہوا تو اب باس چچا کہنے لگے آئے بتیجے میں بچپن سے تیرا دیوانہ ہوں کہا چچا کس بنا پہ کہا چھوڑیے آپ تو چھوٹے تھے آپ کو کیا یاد ہو فرمایا چچا بولو تو سہی کہا نہیں 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 آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ چھوٹے تھے کہا چچا بتاؤ تو سہی کہنے لگے آپ جب چھوٹے تھے تو آپ لیٹے ہوئے چاند کی جانب جب انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو جدر آپ کی انگلی جاتی چاند ادھر جھک جایا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کیسی باتیں کرتے ہو کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا لوہِ محفوظ میں جب کلم چلتا تھا میں اس کی آداز کو بھی سن لیا کرتا تھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو جو نبی ماں کے شکم میں لوہِ محفوظ پہ چلنے والے پین کی آواز کو سن لیتا ہے وہ مدینے میں رہ کے آپ کے درود و سلام کو نہیں سنتا جو آپ اتنی بلند آواز سے بولتے ہو نبی کے کان یہ شاہ صاحب سے سنا نا آپ نے کہ جب تک یہ روح باڑی میں ہوتی ہے تو یہ ایک قید ہوتی ہے اس کو صرف دو ونڈو ملتی ہیں دو روشندان ملتے ہیں ان دو روشندان سے دیکھتی ہے ادھر سے نہیں دیکھ سکتی کان سے نہیں دیکھ سکتی اس کو دیکھنا ہے تو یہی سے دیکھنا ہے اس کو سننا ہے تو یہی سے سننا ہے لیکن جب یہ اس سے نکل جاتی ہے اب اس کے لیے ازادی ہو گئی اب جب ازادی ہوئی تو آپ یہ سنیں گی اب یہ ہر طرف سے سن سکتی ہے اب یہ دیکھیں گی تو جہاں سے چاہے یہ دیکھیں اب اس کی دلیل کیا ہے میں دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں وہی میں نے آیت پڑھی وَإِذَا خَزَلَّهُ مِيْسَا كَنْ نَبِيْهِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ اللہ نے نبیوں سے وعدہ نہیں یہ نبی جین جمع ہے اور جمع تین سے زائد پر بولی جاتی ہے کم از کم اس لیے قیامت تک تین نبی زندہ رکھے عیسی چوتھے آسمان پہ علیہ السلام کو زندہ رکھا حضرت خدیر کو زندہ رکھا وَإِذَا خَزَلَّهُ مِيْسَا كَنْ نَبِيْهِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ تین پہ بولی جاتی ہے ویسے لیکن جب یہ گفتگو تھی تب سب تھے لیکن کسی کا جسم نہیں تھا اب تو جسم بھی ہیں سارے نبی تھے تو سب نبیوں سے وعدہ لیا جب وعدہ لے رہے تو وہ بول رہے اور وہ سن رہے ہیں جبکہ آدم علیہ السلام ابھی جسم بنا ہی نہیں تو پتا چلا نبی نبی ہوتا ہے خواہ وہ جسم میں آیا ہو یا آکے چلا گیا ہو وہ نبی ہی ہوتا ہے اور وہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے تب ہی تو رب نے وعدہ لیا اگر وہ سن نہیں رہے تھے تو پھر وعدہ کیسے لے رہا تھا تو ایزا خز اللہ ہو میسا کا نبی ہینا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ سمجاکم رسولم مصدقل امام آکم لطومنن بہی ولتنسنن کالا آکررتم اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو کالا ادھر سے کالا ہوا کالا مینز وہاں سے بھی آواز ہوئی اقرار میں بھی آواز ہے اس لیے اقرار پڑ پڑ میں آواز ہوتی ہے کم از کم اتنی کے بندے کے اپنے کان میں جائے تو ادھر بھی آواز ادھر بھی آواز ادھر سے آواز نبیوں نے سنی اور نبی بولے بھی تو پتہ یہ چلا نبی سننے میں اور بولنے میں نہ کان کا محتاج ہے نہ زبان کا محتاج ہے کان نہیں ہے وہ سن رہا ہے زبان ابھی بنی نہیں وہ بول رہا ہے تو جو نبی کان بنے نہیں تو سن رہا ہے تو جس کے کان مبارک مدینہ میں ہیں وہ ہمارے درود و سلام کو سن رہا ہے اور سب نبیوں سے وعدہ لیا بیٹھ جاؤ میں جب تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں سم جاکم رسول اور پھر ہمارا رسول آ جائے یہ نگا پیدا ہو جائے پھر وہ آ جائے اس لیے ہمارا نبی نبی اور جب باقی نبی نبی ہیں تو ہمارے نبی کا عالم پھر کیا ہوگا تو یہ باس فضول ہے اس لیے جب بڑاپا تاری ہو جائے تو نفل پڑنے چاہیے تھے اس لیے پرانے محدثین بوڑے سے حدیث نہیں لیتے تھے بوڑے سے اس لیے عراقی جتنے بھی مدینے میں وہ بڑے بڑے محدث تھے لیکن جو ہی عراق میں پہنچے ساتھ سال سے بڑی عمر ہو حدیث نہیں لی کیوں کہ آپ اس کا حافظہ مضموط نہیں ہے حدیث زبردست جو ہوتی ہے اس میں زبط اور حافظہ کا ہونا شرق ہے اگر بیان کرنے والا ستر سے اوپر چلا گیا ہے اب اس کی حدیث میں شک آ گیا ہے اس محدث باپ سے بیٹے حدیث نہیں لیتے تھے تو بھائی یہ جملہ ذہن میں رہے آپ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تمہارے پاس رسول آ جائے پیدا نہیں ہو آ جائے اور وہ رسول آ جائے مصدقل لیمام آکم اس رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے یہ ہمارے نبی کا منصب ہے وہ تصدیق کرنے والے ہیں تصدیق کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے میں پوچھوں کتنے نبی ہیں تو آپ کو انہیں سنا ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش یہ لفظے کموں بیش ضرور بولنا ہے ورنہ آپ کافر ہو سکتے ہیں نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ جب بھی کبھی نبیوں کی تعداد بولو تو کموں بیش ضرور بولو ہو سکتا ہے ایک زائد ہو ہو سکتا ہے ایک کم ہو تو یہ کموں بیش کا لفظ لازمی بولا ہے تو کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کتنے نبیوں کے نام آپ کو آتے ہیں ٹوٹل پچاس ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نام پچاس کے پچاس بھی نہیں آتے ہوں گے بڑی رسج کرے گا تو پچاس تک جائے گا لیکن مشہور وہی نبی ہوئے جو جن کا نام ہمارے نبی کی زبان سے ادا ہوا یہ ہے سمجاہ کو مصدق حضور تصدیق کرنے والے اور یہاں نقطہ سنتے جاؤ واللہ جہاں بس صدقہ کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لانے والے ہیں اور ایک سچائی ہے وہ ہے جو سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے جامعہ البیان اہل تشیعوں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے سچ لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ایک جملہ سن لو ہمارے نبی کا منصب یہ ہے ہمارے نبی وہ ہیں جو سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت ہوئی تھی نا تو حجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کندوں پہ اٹھا لیا تھا یہاں میرا جملہ سن لینا اور یہ جملہ پھینکنا نہیں ہے حصت عمومی سے کہیں بلند جانا آپ کو بلند ہو کر میرے اس جملے کو اٹھانا لیں مولا علی بستر پہ ارام فرما ہے باہر سات آدمی کھڑے ہیں سات آدمی دیوار کراس کرنے لگے تو ایک عورت کی نظر پڑ گی انہوں نے کہاو خبیصو دیوار پھلانکے جا رہے ہو اس ساتوں کڑیل جوان باڈی بلڈر رک گئے ورنہ وہ دیوار پھلانکے انہوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ بستر پہ محمد لیٹے ہیں جبکہ محمد نہیں تھے علی تھے وہ دیوار پھلانکنے لگے تو ایک قریشی عورت کی نظر پڑی اس نے کہا کہ تم دیوار پھلانک رہے ہو تو یہ در سے رک گئے اور پھر اس شرم کی وجہ سے دیوار نہ پھلانگی کھڑے ہی رہے یہاں تو مولا علی ارام فرما ہے تو رستے میں کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندوں پہ آ جائیں یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا کندوں پہ اٹھا کر بار نبوت حضور کا بوچ مبارک حضور کو اٹھا کے جستے انور کو جب لے کر چلے تو آسمان کے فرشتوں نے اور زمین میں صحابہ نے الان کر دیا کہ جو نبی کے جستے انور کو اپنے کندوں پہ اٹھا سکتا ہے وہ خلافت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے انور کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر غار تک لے جا سکتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے کندوں پر خلافت کے بوجھ کو رکھ دیا جائے اسی لیے انگریز کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کو بچایا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پہ سوار ہوئے تو وہ پیتل کا ایک بوت تھا لوئے کے راڈ میں ٹھوکا ہوا تھا حضور نے فرمایا چل ذرا میرے کندوں پہ سوار ہو کر اس بوت کو تو پیتل کا بوت جو ہے وہ ٹوٹتا ہے لیکن علی کے بازو میں پاور اتنی ہے کہ ریزہ ریزہ کر دیا اچھا اگلا جملہ سنا وہ تم نے نہیں سنا وہ سنا حضرت علی کندے سے ایک دم جب آدمی کسی کے کندے پہ ہو نا تو قریب آ جائے تو چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن حضرت علی جب حضور کے کندوں پہ تھے تو کہنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا عربی کے لفظ یہ ہے کہ میں افق کو چھولوں لفظ افق بول دیا میں نے کہا شاید افق بولا ہوگا ہمیں سمجھانے کے لیے کندے پہ سوار ہیں تو گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی بلندی پر ہوں اب مجھے کہو تو میں ساتھویں آسمان کو بچھو دوں کیونکہ میں ان کے کندے پر ہوں کہ جن کے پہوں مبارک عرش بری پر ہیں اب ان کے کندے کی بلندی دیکھو کندے پہ سوار ہوئے افق کیا ہورائزن میں کہیں چاہو میں ہاتھ لگا دوں تو اتنی بلندی سے اکدم سے چھلانگ لگا کے نیچے آئے اب اگلا جملہ سنا کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کے کندے سے چھلانگ لگائی مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی فرمان لگے لگتی کیسے جب تُو نے چھلانگ لگائی تو جبریل تجھے سہارہ دے رہے تھے جبریل تجھے سہارہ دے رہے تھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرنے والے سمجاکم مصدقل اماما پھر وہ آ جائے کہ جو تصدیق کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں سمجھا گی آپ کو کیوں وہ تصدیق کرنے والے ہیں یہ آدم علیہ السلام نبی ہیں نو علیہ السلام نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یہ تصدیق کرنے والے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم بھاری ذمہ لیتے ہو سب بولے ہاں ہم ذمہ لیتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا بھاری ذمہ لے لی ہر نبی نے پھر حق ادا کیا تعریف کرتے رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے یہ احسان رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں شامل فرما لیا سرکار نے پھر ہمارا تذکیہ کیا سرکار نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی وہ قرآن آپ لوگوں کے پاس ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا صرف قرآن پڑھتے رہو گے صرف نمازیں پڑھتے رہو گے صرف حج کرتے رہو گے تو خدشہ ہے کہ تم سے ایمان چھن جائے لیکن ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام لے آؤ جب تمہیں احترام لے آؤگے عدب لے آؤگے پھر تمہیں نماز بھی مل جائے گی پھر تمہیں حج بھی مل جائے گا پھر تمہیں جنت بھی مل جائے گی میں اس طرح سے جامنیمیہ میں لیکچر دیتے ہوئے میں بتا رہا تھا کہ میں نے کہا ایمان کی علامت جو ہے ایمان کی علامتیں اور چیزیں ہیں اور ایمان کا خاصہ اور چیزیں ہیں خاصہ کیا ہوتا ہے خاصہ ما یوجدو فیہ ولا یوجدو غیر خاصہ وہ ہوتا ہے کہ اسی چیز میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا ہے ایمان کا خاصہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے عدب ہے آپ تو ہم لوگوں نے عدب اب چھوڑ دیا ہے عدب ختم ہو گیا ہے ایمان کی علامتیں پکڑ لی ہیں علامت کیا ہوتا ہے وہ شیعہ کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سے شیعہ کا پتہ چل جاتا ہے عزان جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب نماز ہوگی یہ علامت ہے عزان لیکن کبھی کبھی عزان ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نماز نہیں ہوتی آپ بچے کے کان میں عزان دیتے ہیں تو کیا بعد میں نماز بھی ہوتی ہے علامت ہے نماز وہاں چیز نہیں ہے اور بعض اوقات چیز ہوتی ہے علامت نہیں ہوتی آپ لوگ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہو یا پڑھاتے ہو تو نماز تو ہوتی ہے عزان نہیں ہوتی اسی طرح نماز جنازہ جب پڑھاتے ہو وہاں عزان نہیں ہوتی نہ اکامہ ہوتی ہے تو علامت یہ ہے کہ کبھی کبھی ساتھ کبھی کبھی الگ تو ایمان کی علامت قرآن پڑھنا ایمان نہیں ہے یہ ایمان کی علامت ہے نماز پڑھنا ایمان نہیں ہے ایمان کی علامت ہے حج کرنا ایمان نہیں ہے ایمان کی علامت ہے محمد مصطفیٰ کا احترام یہ ایمان کا خاصہ ہے یہ ایمان کا خاصہ یہی وجہ ہے قیامت کے دن ایمان جب پلٹے گا تو یہ پلٹ کر مدینہ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قربے قیامت ایمان مدینہ چلا جائے گا تو یہ مکہ کیوں نہیں جائے گا ایمان کو چاہیے کہ وہ مکہ چلا جائے گا کیونکہ مکہ مرکز ہے تو ہید کا مرکز ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا ہے ایمان کو مکہ جانا چاہیے پر ایمان مکہ نہیں جائے گا ایمان مدینہ جائے گا کیوں؟ مکہ میں جو چیز برکت والی ہے وہ خود قربے قیامت مدینہ جائے گی تفسیر عزیزی میں سیعقول اس صفحہ کے پارہ میں ہے لکھتے ہیں کہ تبدیلی قبلہ میں کہ خانہ کعبہ اور باقی جو چیزیں اٹھائی جائیں گی قربے قیامت جب اسے اٹھائیں گے خانہ کعبہ کو فرشتے تو وہ خانہ کعبہ یہ کہے گا مجھے مدینہ لے چلو حضور کے روزے کے پاس تو خانہ کعبہ کی دیواریں فرشتے اٹھا کر مدینہ شریف لے کے جائیں گے تو وہاں جب خانہ کعبہ پہنچے گا کہ یہ ذرا رکو سرکار کے روزے کے پاس رک کے خانہ کعبہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو سلام ہو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ بھی پریلوی ہے وہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ قبر میں سنتے ہیں جب وہ سلام کرے گا تو روزے سے جواب آئے گا والی کا سلام تجھ پر بھی سلامتی ہو اے اللہ کے گھر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے خانہ کعبہ بتاؤ ہمارے امتیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ارز کی یا رسول اللہ آپ کے امتی میری عزت کرتے تھے آپ کے امتی میرا احترام کرتے تھے تو پھر تو کیا کرے گا ان کے ساتھ خانہ کعبہ بولے گا یا رسول اللہ جس جس نے میرا تواف کیا ہے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا تو میرا نبی اپنے امتیوں کو بھول جائے گا نہیں فرمائیں گے تو جو غریب تیرا تواف نہیں کر پائے ان کا کیا کرے گا تو وہ بھی خانہ کعبہ بھی پکا سننی ہے ارز کرے گا یا رسول اللہ جو میرا تواف کرنے آگے ان کی سفارش تو میں کروں گا جو نہیں آپ آئے ان کی سفارش آپ کریں گے یا رسول اللہ تو ایمان پلٹ کر جائے گا مدینہ شریف میں جہاں ایمان کی جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس لئے جتنی میری بینیں ہو اور آپ لوگ آئے ہو ذہن نشین کر لو ایمان کا خاصہ جو ہے ایمان کی جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے آپ کا عدب ہے آپ سے عقیدت اور آپ سے محبت ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور محبت وہ جس میں عدب ہو اور احترام ہو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مصطفی ہامếnہ چراؤں جانی رحمت پہ لاکھو سلام شما hoe شماع بزمے ہدایت پہ لاکھوا شماع بزمے ہدایت پہ لاکھو ہم مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہم غریبوں کے حاجت روا آگے ہم غریبوں کے حاجت روا آگے اور ساری دنیا کے مشکل کو شاہ آگے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آگے مرحبا مصطفیٰ پہلے ڈھیسی جنے ہی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ اے ان کے جشنیں بھی لعدت پہلا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ آہ ظلمتیں مٹ گئیں ہی روشنی آگئی مرحبا 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 سنت مصطفیٰ ایسے پیرے تحریکت پلا موس Sikh منام مورآلہ مرحبا 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 зовут اصلاح اے درد مندوں کے طبیب ہم سب کو گمبد خزرہ کی زیارت نسیب سبحان ربک رب العزت یا ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين ایک بار ہم شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے میرے مل کر دیجئے ساری مائفل کا ثواب جو ہے وہ حافظ مصطفیٰ قاسم صاحب کے بھائی کے لئے اللہ مصنع علی سیدنا محمد و آبا و محمد و آل محمد و صحب محمد و بارک و سلم یا رب بلک الحمد و کمائیم بغیل جلال وجہ کا و عظیم سلطانی کا یا رحم الرائمین ہماری حاج کی حاضری اپنی بارگاہ میں کبھول فرما یا اللہ جو میں نے تلاوت کی حاضرین نے جو پڑا یا اللہ تعالی حافظ صاحب کے گھر والوں نے جو پڑا یا اللہ تعالی جتنی تلاوت ہوئی نیکی کے جو کام ہوئے سب تری بارگاہ میں بیش کرتے ہیں کبھول فرما جو سواب بتا کرے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں بیش کرتے ہیں کبھول فرما انبیاء عمر صلی کی بارگاہ میں بیش کرتے ہیں کبھول فرما حضور کیا صحاب اور آل کی روا کو سواب دیتے ہیں کبھول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علیاء کی روا کو سواب دیتے ہیں کبھول فرما یا اللہ تعالی خصوص برخصوص حافظ مصطفیٰ قاسم صاحب کے بھائی کی روح کو سواب دیتے ہیں کبھول فرما یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا مالی کربڑ کربڑ جنت نصیب فرما مالہ اعلیٰ میں جگہ عطا فرما حاضرین میں سے بھی اگر کسی کا گرشتہ دار فوت ہو گیا اس کی روح کو بھی ثواب دیتے ہیں قبول فرما اس کے لئے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے درجے بھی بلند فرما ماریں یا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ صدق اکبر کی صداقت قصد کا عمر فروع کی عدالت قصد کا عثمانِ گنی کی شرموہیا قصد کا حیدرِ قرار کی شہدوبادری قصد کا باس کے بازو کلم کرانے قصد کا علی اکبر کی جوانی قصد کا علی ازکر کی رڑکمن و بچپن قصد کا فاطمہ تزارہ کی سویہ چادر قصد کا مہیندین اجمیری قصد کا داتا جویری قصد کا دعو دیتائی قصد کا شاہ کبیر ادن دریائی قصد کا موسیٰ قصد کا امامِ عاظم قصد کا جعفر صادق قصد کا امامِ مالی قصد کا یا اللہ تعالیٰ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جتنے لوگ حاضر ہوئے دامِ در میں قدمِ سخنے جس انداز سے حصہ لیا یا اللہ تعالیٰ سب کی صحیح اپنی مارکہ میں قبول فرما حافظ مصطفیٰ قاظم صاحب نے اس مائفل کو سجایا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں سنانے کے لئے بلایا پروردگارِ عالم ان کے رزق میں برکت بیدہ فرما یا اللہ تعالیٰ انہوں نے جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا یا اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکت بیدہ فرما اور یا اللہ تعالیٰ ان کا ہر طالب علم کے ساتھ ساتھ یا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کیا محبت رکھنے بالا بھی ہو پروردگارِ عالم ان کے دلوں میں عشقِ مصطفیٰ بھی جاں گزی فرما یا اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو مرکز بنا دے مارے یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آزر ہوئے سب کے گھروں میرا متے نازل فرما ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا شیطان کے شر سے رہاستین کے حصے سے محفوظ فرمانا یا اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو یا اللہ انہیں بھی اتفاق اتحاد محبت علم اور رزق میں برکت عطا فرما مارے پروردگار یا اللہ جتنے لوگ آزر ہوئے سب کو زمینی اسمانی بلایات سے محفوظ فرمانا سب کے گھروں میرا متے نازل فرمانا جن لوگوں نے مجھے دعا کے لئے کہا یا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تبلیغ کے لئے روحانی جسمانی مالی علمی طاقتوں میں عربوں گناہ اضافہ فرما ماری یا اللہ تعالیٰ جو دعائیں لے کر آئے میرے نبی کے ملاد کا صدقہ سب کی دعائیں قبول فرما اور جن لوگوں نے دعائیں کے لئے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ یہاں یا بار کے ممالک سے یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما مالک جن کی بچییں جوان ہیں نیک سبا پیدا فرما اور جن کی شادییں نہیں ہوئیں یا اللہ تعالیٰ نے ایک بر عطا فرما مالک پروردگار یا اللہ جن کی ہو چکی ہیں گھروں میں رحمت نازل فرما یا اللہ پاک جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور جب دنیا سے جا رہے ہو تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وصلہ اللہ اللہ خیر محمد والی وصحابی اجمعین